محمد حاشم عبدالجبار ناظرین میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پرورام میں قاری زیادرحمن عثمانی حفظہ اللہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اب زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے میں قاری صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت کریں میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحیم کرنی والا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا وِرَامًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَسْجِدُ مُسْسِسَ عَلَتْ تَقْوَانِ اور بعض ایسے ہیں جنوں نے ان اگراز کے لیے مسجدیں بنائی ہے کہ ضرر پہچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے اور قسمیں کھا جائیں گے بجوز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھونٹے ہیں آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس لیے کہا کہ آپ پاس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے ایک من اسس بنيانه على تقویٰ من اللہ وردوان خیر ام من اسس بنيانه ام من اسس بنيانه علیہ وردوان خیر ام من اسس بنيانه اور ممن اس قویب پاک ہوں ام من اس سوال کو پسند کرتے ہیں پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی اشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد کسی گھاٹے کے کنارے پر جو کی گرنے ہی کو رکھی ہو پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزف میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا ان کے یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شخص کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے این اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم جنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراة والانجیل والقرآن بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عبض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنے اس بیل پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحضور بالله وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے رکو اور سجدہ کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مومنین کو آپ خوش خبری سنا دیجئے پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس عمر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر ریا تھا پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور گردبار تھے وَمَا جَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا مَعْدَئِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَمَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيِّتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُورِ اللَّهِ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو ساف ساف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مدد بار ہے لقد تاب اللہ على النبی والمهاجرین والانصار الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْغُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا تَابَ يَزِيرُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ اللہ تعالی نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی بلا شبا اللہ تعالی ان سب پر بہت ہی شفیق مہبان ہے وَعَلَى السَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ اِذَا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُمَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ آنفُسُهُمْ وَضَنُّوا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ آنفُسُهُمْ وَضَنُّوا وَضَاقَتْ عَلَى مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُرُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور دین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ بلکوی چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کی جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آگئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجوز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئین راہی توبہ کر سکے بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے درو اور سچوں کے ساتھ رہو ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الآعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ غَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْنَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَرْطِعًا وَلَا يَطَعُونَ مِنْ عَدُوٍ مِنْ نَيْلًا وَلَا يَطَعُونَ مِنْ عَدُوٍ مِنْ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَنٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبہ نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ پر چلے جو کفار کے لیے موجب غیج ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا یقیناً اللہ تعالی مخلصین کا عجر ضائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِيرًا وَلَا تَبِيرًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْشِرُ كَافَةً فَلَأُنَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْطَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِلَتَفَقَّهُمْ فِي الدِّينِ وَلِيُمْ لَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِلَا رَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْلَونَ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو تیع کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکی وہ ان کے پاس آئیں درائیں تاکہ وہ ڈر جائیں اے ایمان والوں ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ لِجِسَا لِلَى لِجِسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اَوَلَا يَعُلَا أَنَّهُمْ يُفْتَوُونَ فِي قُلْ عَالِمْ مَرْوَةَ الْأَوْمَرْوَتَئِنِ ثُمْ مَا يَتُوبُونَ اور جن کے دلوں میں روگ ہیں اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالتِ کفر ہی بھی مر گئی اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھستے رہتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُوْتُمْ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُوْتُمْ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں لَقَدْ جَاَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدْتُمْ حَرِيْشٌ عَلَيْكُمْ حَرِيْشٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْخُ الرَّحِيمٌ فَإِنَا اَلْتَوَاللَّهُ لَقَدْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَا عَلَيْهِ تَوَكَّلْكُمْ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن سے تمہاری کمی نقصان کی بات نہائیت گرہ بزرتی ہے جو تمہاری منفعات کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے ابنا انشاءاللہ رزیز سورہ یونس جببہ کی سورت ہے اور اس میں ایک سو نو آئیتیں ہیں اس کی تلاوت کی قدرہ کریں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورجہ تارواللہ کی نام سورج نحیت انہیت انہیمان بارا رحمہ اللہ کے علیہ اللہ راہ تلک آیات انتتاب الحکیم خط آزكanten انہیمان بارا رحمہ موسیقی 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 والا نہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرے جا تم ربی اسی لیے بھولتے ہیں موسیقی تم سکو اللہ کے پاس جانا ہے اللہ نے سچا وقتا رکھا ہے بے شک وہیں پر بھی بار مجھے کرتا ہے پھر وہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کی ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے پھر کیا ان کے واسطے کھول کھا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک آزاب ہوا ان کے پھر کی وجہ سے ہوا الی دیال الشمس ضیاءا والقمر مورا وطندره منازل وطندره منازل لتعلم وابد السنین والحساب مَا خَلَقَ اللَّهُ دَالِتَ إِلَّا بِالْحَقُ يُحصِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آپ کا یہ چمکتا ہوا بنایا اور چان کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منزلیں نکر رکھی تاکہ تُو برشوں کی گلدی اور حساب معلوم کر لیا رو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی وہ یہ دلائل اُن کو ساپ ساپ برگا رہی ہیں جو دانش رکھتے ہیں اِنَّ بِاخْتِلَابِ اللَّيْلِ وَإِلَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْآيَاتِ الْقَوْمِ يَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ اور دین کے یکے بات دیگر آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسلام اور زمین میں پیدا کیا ہے وہ سبھی اور ان لوگوں کے باس کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا در وقت ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يَعْجُرُنَ لِلَّهَارَ وَرَبُرُّ بِالْحَيَاكِ الْدُّنَّةَ وَطُمَأَنُّوا بِهَا وَطُمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَاطِنُونَ اِنَّ الَّذِينَ لَا يَعْجُرُنَ لَا يَعْجُرُنَ لَا يَعْجُرُنَ جن دکھوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو رہے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے باپن ہیں ایسے لوگوں کا دھکانہ ان کی آمان کیونکہ کیسے گو زکتے ہیں سبحانک اللہم و تحیتہم فیہ سلام و آخر دعوانم علی الحمدلہ رب العالمین یقینہ جو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تر امچہ دے گا نعمت کے بابوں میں جن کے لیچے نہر جاری ہوگی ان کے بابوں سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ اور ان کا بابی سلام یہ بولا السلام علیکم اور ان کی آخیر بات یہ بولی تمام تاریخ اللہ کے لیے نے جو سارے جہان کا رب ہے اگر میں اللہ ہم جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی بچاتے ہیں تو ان کا بابا کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کی حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بچکتے رہیں وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ مُدْعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِبًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا تَشَحْرَانُ عُبُورَهُ مَغْرَكَ هَلْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ مُرْءٍ بَسَّ كَذَلِكَ ذِينَ لِلْمُسْبِهِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اب جب انسان کو کوئی تقنیر پوچھتی ہے تو ہن کو روکاتا ہے لیٹے بھی بیٹے بھی کھڑے بھی پھر جب ہم اس کی تقنیر اس سے ہٹا دوتے ہیں تو ایسا کوئی جاتا ہے کہ وہاں اس نے اپنی تقنیر کے لیے جو اسے کامٹی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا ان حد سے گزرنے والوں کے عمال کو ان کے لیے اسی طرح پشنوہ بھینا دیا گیا ہے وَلَقَدْ اَحْلَتْنَا الْقُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا غَلَهَا وَجَآتْ هُمْ رُسُلُونَ مِنْ بَلْبَلِيْنَاتِ وَمَا تَنُورِ يُمِّنُوا وَكَذَلِكَ مَجْلِسِ الْقَوْمَ الْمُذِرِنِينَ ثُمَّ جَعَلْهَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِئِنَا وَعَتَلْفَ تَعْمَلَونَ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو حلا کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی ڈلائی لے کر آئے اور وہ ایسے کٹھے کے ایمان لے آتے ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی صدا دیا کرتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بتائے ان کے ان کو جانشین کیا ہے لیکن ہم دیکھ لیں کہ ان کیس طرح کام کرتے ہیں وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيْرَاتِمْ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعُجُرْنَ لِقَاءَنَا الَّذِينَ لَا يَعُجُرْنَ لِقَاءَنَا بِقِرْآنِ غَيْرِهَا لَا أُوْبَرِّلِ قُلْ مَا يَكُونُ لِيْا أُنْ أُبَرِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِرُ إِلَّا مَا يُرْحَى إِلَيْنِي إِنِّي أَخَاهُ إِنْ عَصَيْتُ رَمِّي عَذَابَ لَوْمٍ أَعْظِيمٌ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا تَلَوْتُ رَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَاكُمْ بِهِمْ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عَمْعًا مِنْ قَبْلِهِ أَخَاهَا تَعْفِلُونَ فَمَنْ أَغْلَبُ لِهِمْ مَنْ اِشْتَرَى مَاللَّهِ يَذِبًا مُكَلَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجِيبِ فَقَدْ لَا يَذِبًا اب جب ان کے سامنے ہماری آیتیں کرنی جاتی ہیں جو بلکل ساف ساف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمین کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہاں نہیں کہ میں اپنی پیٹ سے اس میں ترمین کروں بس میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو میرے پاس صبحی کے ذریعہ کچھا ہے اگر میں اپنے رقم نہ فرمانی کروں تو میں ایک بڑی دن کی عذاب کا انوشہ رکھتا ہوں آپ لوگ کہنیجئے کہ اگر اللہ کو منجور ہوتا تو نہ تو میں تم کو پتر چناتا اور نہ اللہ تعالی تم کو اس کی اتراع دیتا کیوں ہی میں اس سے پڑھنے تو ایک بڑے حصہ اپنے پر تم میں رہ چکا ہوں کھر کیا تم اپنے نہیں رہتے سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ مانے یا اس کی آیتوں تم جھوٹا بتائے یقیناً ایسی مجریوں کو اصلاً فلاح ماؤنی وَيَعْدُدُونَ مِن دُونِ اللہِ مَا لَا يَبْدُوْهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْدُونَ هَا أُلَّا شُفَعَا وَمَا يَنْدَ اللَّهِ قُلْ اَتُلَمْ لِؤُنَ اللَّهِ بِمَا لَا اَلَبْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَمَّا يُشْرِكُونَ اور دوے لوگ اللہ کی سوا ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ذرہ پرچا سکے اور نہ ان کو نفع پرچا سکے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفادشی ہیں آپ کہیں دیئے کہ کیا کیوں اللہ کو ایسے چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ پاک اور بہتر ہے ان لوگوں کے شر سے وَمَا كَانَ الْنَّاسُ إِلَّا عُمَّةً وَا عِلَكَا فَاخْتَلَهُ وَلَأُولَا كَلِمَةٌ مَّا سَبَقَتْ لِرَمِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِكُونَ وَيَقُلُ مَا لَوْلَا يُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَوْمِهِ فَقُلْ إِنَّ مَا الْغَلُّ بِاللَّهِ فَانْتَظِيمِ اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِيمِ اور تمام لوگ اٹھ ہی اُمت کے تھے تو انہوں نے اختلاف قدر کر لیا اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کو عرب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قدائی فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی تو آپ فرما بھی یہ کی برکی خبر صرف اللہ کو ہے تو تم جو منتظر ہو ملکم علی صاحب منتظر ہو وَإِذَا أَلَقْنَا مِنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرُمْ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَ وَمَكْرَا اِنَّ رُسُلَنَا يَتْتُرُونَ مَا فَمْتُرُونَ هُوَ الَّذِي سَيْرُكُمْ فِي الْبَلِّ وَالْبَعْرِ حَتَّى إِذَا يَكُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَيَرَيْنَ بِهِمْ بِنِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِعُوا بِنَا جَاءَتْ فَرَلْتُرَا سَيْنَا يَهُرْدِينَ وَعِمْعَا جَائْتَنَا مِنْحَادِهِ ثَاني أَا نَكُونَنَّ مِنَ الشَّــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تو اس عمر کے بعد کیوں پر کوئی مسئلت بن چکی ہو کسی نیمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں کہ وہ فوراں ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالے چلنے رکھتے ہیں آپ کو دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ پیز ہے بل یقین ہمارے فرشتے کو تمہاری سب چالوں کو لکھ رہی ہیں وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خوشکی اور دنیا میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں بہتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو واپک ہوا کے ذریعے سے لے گا چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہو گئے ہیں ان پر اے جھوکا سخت ہوا کا آگا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجہ اوشتی چلی آتی ہیں اور انہوں سمجھتے ہیں کہ بڑے آخڑے اس وقت سب خالی سے اتھکار کردے اور انہوں کو پڑا دے ہیں اگر جو ہم اس سے بچا لے جو ہم صرف شکر بزار بن جائیں گے فلما انجاهم اذا هم يدرون في الارض بغیر الحق یا ایوه اللہ سو انما بغیركم على آنخسكم متاع الحقا في الدنيا ثم إلینا موجركم فلنبیئكم بماغركم تعاملون پھر جب اللہ تعالی ان کو بچا لیتا ہے وہ فوراً ان کو زمین میں ناک سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے دنیا بھی زندگی کے چند فائدے ہیں پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے انزلنا لہ من السماء انزلنا لہ من السماء فاختلط به نبات الارض من ما يأتن نبس والانعام حتی اذا اخذت الارض مخرفها وزللت وضلنا اهلها وزللت وضلنا اهلها انهم قابرون عليها اتاها انهم قابرون عليها اتاها امنا ليلاً او نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تظن بالأمس كذلك نقصر الآيات لقوم يتفكرون وَاللَّهُ يَجَوْلِ عَوْدَانِ السَّلَامِ وَيَهْرِي مَنْ يَشَاءُ الٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِمْ بس دنیاتی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی بسایا پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چپائے کھاتے ہیں کھوڑ بلدان ہوتا نکلی یہاں تک کی جب وہ زمین اپنے راؤنات کا پورا عصر لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے معجموں نے سمجھ لیا اب ہاں اس پر بلکل قابض ہو چکے تو دن بلکل رائرات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی دوکنا عذاب آ پڑا سو ہم نے اس کو ایسا سا کر دیا کی گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی ہم اسی طرح آیاء کو ساپ سا بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف جب وہ بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق لیتا ہے ناظرین یہ ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ ازیز اگلے اپی شوق میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے دیجئے مجھے اور دیمان عزیز کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی